پاکستانی قوم کو بہت بہت مبارک ہو کیونکہ اب پاکستانی قوم کے لیے نئی حکومت نے جو سب سے بڑا توفہ دیا ہے یقین جانئے کہ اس سے بڑا توفہ اور کوئی نہیں ہو سکتا اور وہ توفہ یہ ہے کہ اب اللہ کے خصوصی فضل سے اور ہماری اس سرکار کی خصوصی محنت سے ایک بجلی کا یونٹ پچاس روپے کا ہو گیا ہے جی اگر آپ اب سو یونٹ بجلی استعمال کریں گے تو پھر آپ کا بل اٹھارہ سو چھتیس روپے آئے گا اور یہ ٹیکس سے علیدہ ہے ٹیکس اگر اس کے اندر ایڈ کیا رہے گا تو پھر کتنا بل ہو جائے گا اور اب آنے والے وقت کے اندر جو سارفین ایک سو یونٹ یوز کریں گے دو سو یونٹ یوز کریں گے تین سو یونٹ یوز کریں گے یا تین سو یونٹ سے زیادہ یوز کریں گے وہ یہ ویڈیو ضرور سن لیں اور ضرور توجہ کر لیں کہ اب ان کے لیے کتنی بڑی آفت اور کتنی بڑی مصیبت آنے والی ہے بجلی کے حوالے تھے کہ پہلے ہی پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ اروج پر ہے اور اس لوڈ شیڈنگ کے اندر جو ایک خاص توفہ ہماری اس نئی سرکار نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کے نرخوں میں بے تہاشا اضافہ کر دیا گیا ہے اب عوام کا غصہ تھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے کیا گیا ہے جی ڈیزل کی قیمت اور پٹرول کی قیمت میں ساتھ ساتھ روپے کمی کا اعلان تو کر دیا ہے لیکن یقین جانے کہ یہ پھر کمی جس دن ہو تو اس دن پھر آپ بتا دیجئے گا کہ جی اب کمی ہو گئی ہے اور اب ہمیں پہلے والی قیمت کی بجائے سستا پٹرول مل رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والا یہ صرف عوام کو چونہ لگایا گیا اور اس سے بڑا جو چونہ لگایا گیا جس سے اب پوری پاکستانی قوم ہی چٹی بگی ہو جائے گی وہ یہ ہے کہ بجلی کا ایک یونٹ پچاس روپے تک بڑھا دیا گیا یعنی کہ پچاس روپے تک پہنچ جائے گا اور اب آپ لوگوں نے اپنے گھر کی جو بجلی ہے اس کو بڑا ہی طریقے سے استعمال کرنا ہے بڑا کم استعمال کرنا ہے اور ایسے استعمال کرنا ہے کہ جس کے بعد آپ کے جو یونٹ ہیں وہ خرچ ہونے والے یونٹ ایک سو یونٹ سے زیادہ نہ ہو دیکھے پہلے ایسا تھا کہ جب آئی ایم ایف کی ایک ریپورٹ سامنے آئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان کی جو اسی فیصد آبادی ہے وہ تو بچاری تین سو یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال ہی نہیں کرتی ہے صرف بیس فیصد لوگ وہ ہیں کہ جو اے سی استعمال کرتے ہیں جو بڑی بڑی لائٹے استعمال کرتے ہیں جو بڑی بڑی پنکھے بڑے بڑے فریج استعمال کرتے ہیں اور ان کے بل زیادہ آتے ہیں ورنہ اسی فیصد جو آبادی ہے بچاری وہ تو تین سو یونٹ سے کم بل استعمال کرتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو بیس فیصد ہیں آپ ان کے اوپر زیادہ ٹیکس لگائیں اور جو اسی فیصد لوگ ہیں ان کو مزید ریلیف دیں مگر ہماری ذرکار نے جو اسی فیضت لوگ تھے ان کو مزید ٹیکسیز کی بھور میں فسا دیا ہے اور شباد شریف کہتے ہیں کہ جی یہ جو فیصلے ہیں یہ مشکل فیصلے ہیں اور ہمیں یہ مشکل فیصلے اب لینے ہوں گے تو یہ جو مشکل فیصلے ہیں اب آپ کی بجلی کے اندر مل کے اندر یہ مشکل فیصلے کس حد تک آپ کو مزید ظلیل اخوار کرنے جا رہے ہیں آج کس ویڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیلات بتاؤں گا مگر اس سے پہلے ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حضور کے دعا کر یہ دعا کرنے گا ہے ہمارے پاک بروردگار ہمارے حال پر رحم فرما پاکستان کے حالات بہتر کر اور پاکستان کا اگلا وزیراعظم اس شخص کو بنا ہے جس سے پاکستانی قوم سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اور پاکستان سے وہ بھی سب سے زیادہ محبت کرتی ہے اگر آپ بھی دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمن ضرور لکھ دیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں یہ ضرور بتا دیجئے گا کہ آپ پاکستان کا اگلا وزیراعظم کس کو دیکھنا جاتے ہیں میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل بگاو فیکس ناظرین اگرامی اب جو بجلی کی قیمتوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے وہ آپ ذرا توجہ سے سن لیجئے یہ ایک خبر سامنے آئی ہوئی ہے وہ خبر میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتوں جس کے اندر کہا گیا ہے کہ سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے سارف کا بل اٹھارہ سو چھتیس روپے آئے گا آئی ایم ایف کے مطالبے پر بجلی کا بنیادی ٹیریف چوبیس روپے اے بیاسی پیسے سے بڑھا کر انتیس روپے اٹھتر پیسے مقرر کر دیا گیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹیکس اور سلیبس کے اور ساتھ اور ستن فی یونٹ قیمت پچاس روپے تک پہن جائے گی نیپرا بجلی کے ٹیریف میں چار روپے چھانوے پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری دے چکا ہے مہانہ سو یونٹ کا ٹیریف تیرہ اشاریہ چار سے بڑھا کر اٹھارہ اشاریہ چھتیس روپے فی یونٹ ہو جائے گا سو یونٹ بجلی استعمال کرنے والے سارف کا بل اٹھارہ سو چھتیس روپے ہو جائے گا اور جب اس کے اندر ٹیکسز لگائے جائیں گے ٹیکسز ایڈ کیے جائیں گے تو یہ بل پھر سینتیس سو پچاس روپے ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ نے سو یونٹ استعمال کی ہیں اور آپ کا جو حق کی بل بنتا ہے وہ اٹھارہ سو چھتیس روپے تو اس کے اندر ٹیکسز لگا دی رہیں گے اور پھر آپ کا بل بن جائے گا سینتیس سو پچاس روپے اس کے بعد مہانہ دو سو یونٹ کا ٹیریف تیئیس اشاریہ اکانوے روپے فی یونٹ بل سینتیس سو سے بڑھ کر سینتالیس سو روپے ہو جائے گا اور جب اس کے اندر ٹیکسز لگائے جائیں گے تو یہ بل سات ہزار روپے ہو جائے گا یعنی کہ اگر آپ نے صرف ایک مہینے کے اندر دو سو یونٹ بھی بجلی کے استعمال کی ہیں تو آپ کا بل سات ہزار روپے بنے گا اس کے بعد مہانہ تین سو یونٹ کے استعمال پر بل چھ ہزار سے بڑھ کر آٹھ ہزار روپے تک پہنچ جائے گا اور اگر اس کے اندر ٹیکسز ڈالے جائیں گے تو یہ گیارہ ہزار پانچ سو روپے یعنی کہ اگر آپ اپنے گھر کے اندر ایک مہینے میں تین سو یونٹ بجلی کے استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کے جو ٹیکسز ملا کے بل ہوگا وہ گیارہ ہزار پانچ سو یعنی کہ ساڑھے گیارہ ہزار روپے ہو جائے گا اسی طرح چار سو یونٹ استعمال کرنے والے صرف کا بل دس ہزار سے بڑھ کر بارہ ہزار تین سو روپے ہو جائے گا اور جب اس کے اندر ٹیکسز ملائے جائیں گے تو یہ بارہ ہزار تین سو والا بل بیس ہزار روپے ہو جائے گا پانچ سو یونٹ کے استعمال پر بجلی کا بل تیرہ ہزار سے بڑھ کر سولہ ہزار تک جائے گا اور جب اس کے اندر ٹیکسز ڈالے جائیں گے تو یہ سولہ ہزار والا بل انتیس ہزار روپے بن جائے گا اسی طرح بجلی صرفین پر دین اشاریہ دیس روپے فی یونٹ ایف سی سرچار بھی آئیت کیا گیا ہے مہانہ ساتھ سو یونٹ استعمال کرنے والے کا بل چوبیس ہزار سے بڑھ کر اٹھائیس ہزار ہو جائے گا اور جب اس میں ٹیکس لگے گا تو یہ اٹھائیس ہزار والا بل بیالیس ہزار روپے کا ہو جائے گا ٹیکسز سرچارسز کے پیسٹی پیمنٹ اور مہانہ فیول اڈجیسمنٹ بل میں الگ سے شامل ہوں گے یعنی کہ جو بیالیس ہزار بل ساتھ سو یونٹ آپ نے استعمال کی ہے اور آپ کا بل لانا تھا اٹھائیس ہزار اور آگیا بیالیس ہزار کا تو اس میں ابھی یہ ٹیکسیز اور سرچازیز اور فیول ایڈیسمنٹ یہ الگ شامل ہوں گے یہ اس کے اندر پہلے سے شامل نہیں ہوں گے تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ یہ سرکار پاکستانی قوم کے ساتھ کیا کر رہی ہے اور پاکستانی قوم کے ساتھ کس طرح کا مزاق کیا جاری ہے یعنی کہ یہ واقعی حقیقتاً جو لوگ کہتے کے لیے یہ سرکار جو ہماری یہ غریب مقاو مہم پر نہیں ہے یہ غریب مقاو مہم کے اوپر ہے یعنی کہ غربت کو ختم کرو نہ کرو غریب کو ختم کر دو غربت خود بخود ختم ہو جائے گی تو یہ جو حالات چل دیں پاکستان کے اب ان حالات کے اندر آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ جو آنے والا الیکشن ہے اس کے اندر آپ نے کس شخص کو پاکستان کا وزیراعظم منانے تھا کہ وہ پاکستان کے عوام کے مسائل کم کر سکے نہ کہ بڑھائی